اسلام علیکم یو برز امید کرتا ہوں آپ اور آپ کے برز بلکل ٹھیک ٹاک ہوں گے سب ٹھیکی اتھے ہوں گے میں ہوں اسمان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل اسمان برز تو آج کچھ انفرمیٹیف ویڈیو ہونے والی ہے ویڈیو کا ان تک ضرور دیکھئے گا کچھ ڈائیمنڈ اپ کے پتھے وغیرہ جو ہیں وہ الگ کرنے جا رہوں سپریٹ کر رہوں تو اس سے یہ ہے کہ آپ کو نولیج مل جائے گے کہ پتھے کو کی سیج میں جو ہے اپنے پیرنٹ سے ہمیں الگ کر دینا چاہیے کب وہ سیلس پر آ چکا ہوتا ہے کب اسے سپریٹ کر دینا چاہیے تو ہگر ہم اسے ٹائم پر سپریٹ نہیں کریں گے کیونکہ ڈائیمنڈ اپ کی ویڈنگ ماشاءاللہ سے بہت پاس ہوتی ہے تو اس کے پتھے جیسے نیچے ہی گھوم رہوتے ہیں تو یہ دوبارہ سے ایکس لے کر کے بیڑے آتا ہے اگر ہم ان کے پتھے صحیح ٹائم پر الگ نہیں کریں گے تو وہ پتھے جو ہے اوپر جا کے نیچنگ پر بیٹھیں گے پیر کو ڈسٹاپ کریں گے اپنے ملدہ پیرنٹس کو تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ جو ہے دانڈے خراب ہونے کے چانچ ہو جاتے ہیں جیسے ہو چکا ہے کافی مرتبہ میرے ساتھ ہو جس کے ارسے میں پیر کرتا ہوں اور پتھوں کو صحیح ٹائم پر جیسے ان کو میں الگ کر لیتا ہوں جیسے کہ میں آپ کو یہاں پر ہی سٹارٹ کیا ہی سے لے لیتے ہیں کہ یہ دیکھیں سیلف ہو چکے ہیں بلکل بچے لیکن اگر میں ابھی ان کو پکڑنے ہی کروں گا تو یہ بہت اونے لگ جائیں گے یہ دیکھیں یہ اون کے سیدھا اوپر پہنچ جائیں گے پیر نے دیکھیں آپ نے دوبارہ سینڈ لے دئیئے انہیں ڈسٹاپ کریں گے بعض اپر ابھی ایسے ہوتا ہے بلکل صاف ستر ہیں بچے اگر میں آج کی تاریخ میں اگر ایک بات کروں کہ ابھی میں نے ان کو سپریٹ نہیں گیا تو جیسے اندے میں سے بچے نکلتے ہیں پیرنٹس یا کرتے ہیں اپنے بچوں کو مارنے لگ جاتے ہیں اور ایک ہی دن کے اندر اندر پیرنٹس اپنے بچوں کو مار مار کر ان کے سر سے گنجا کر دیتے ہیں تو یہ ایشو تو غیرہ بھی ہوتا ہے تو ابھی میں اسی میں سے اسٹارٹ لیتا ہوں یہی سے پہلے میں پکڑتا ہوں ایک بڑے بچے کو اسے پکڑنے پکڑنے میں سوڑی جا ہوں بہرل کوئی ایشو نہیں ہے سیٹ اپس کور ہو چکا ہے تو وہ بہر نہیں نکلتا ہے اب میں پکڑ لیتا ہوں دوسرے بچے کو یہ میں پکڑ لیا ہے یہ دیکھیں بچے کو یہ سے اچھا بچہ ہے ہمیں سپریٹ کر سکتے ہیں تو اب جو سپریٹ کر ہوں یہاں پہ تقریباً بچے کافی سارے گھوم رہے وہاں پہ سکھ کر دیا تو اسی طرح سے ون بائی ون کیجز کو چیک کرنا ہوتا ہے جیسے کہ آپ یہاں پہ دیکھیں یہ بچہ تقریباً بڑا ہو چکا ہے دیکھیں اتنا فاس ہو گیا پکڑنے میں بھی نہیں آ رہا بڑے جیسے بڑے ہوتا ہے اوڑتے ہیں سیم ٹو سیمونی کی طرح اوڑا بلکل یہ بھی آنچ اوڑ کیا اسی طرح سے اور دیکھتے ہیں اور ہم آ جاتے ہیں یہاں پہ یہاں پہ بھی بچہ تقریباً سیلپ ہو چکا ہے اور میں نوٹ کرتا ہوں کہ پیرنٹس انہیں فیڈ نہیں کرا رہے اس سے ہمیں پتہ لگتا ہے ان کی چونچ سے ان کی چونچ دیکھو چونچ کے پاس وہ گیلا پند نہیں نظر آتا اس والی جگہ پہ فیڈ کے پہ پیرنٹس کرا رہے نہیں کرا رہے لیکن بلکل سیڈ نہیں کرا رہے بلکل صاف ہو چکے چونچ اور یہ خود ہی خانہ کھا لیتے ہیں یہ ڈائیمنڈ آس کے پچھیں جتنے بھی ہیں جیسے کہ بچہ یہاں پر رہے ہیں ایک ریڈ ڈف کا اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں بلکل ایکٹیف ہے یہ باہر آ چکا ہے اس کو بھی پکڑیں گے الگ کریں گے یہ دیکھیں تو ریڈ اور اوپل ڈف کی جو کلیکشن ہے وہ دوسرے کیجز میں ہو رہی ہے جیسے کہ یہ بچے ہو گئے دو دیکھیں ایک اوپر پیٹھا ہے پیرنس کے ساتھ اور ایک نیچے گھوم رہا ہے تو یہ بچے بڑے خطرناک ہوتے ہیں آنے والے کلچ کو خراب کر دیتے ہیں تو اس سے بچانا پڑتا ہے تو آج فرائی ڈے کا دین ہے تو کچھ پٹھے وغیرہ الگ کرنے دے تو وہ یہ الگ کر رہا ہوں پھر دوبارہ سے انگیں دیکھیں بیٹھاوا دیکھ سکتے ہیں ماشاءل ہے فرٹھائی لگ دو بچے بلکل بیٹرین سافت کریں تو اسی طرح سے بچے وغیرہ الگ کریں گے یہ دیکھیں یہ چھوٹا بچہ اس سے ہم نے سپریٹ کر سکتے ہیں اسی طرح سے یہ دیکھیں اس میں دو بچے ہیں ایک بڑا ایک چھوٹا تو وہ چھوٹا تھوڑا ویک تھا بڑا تھوڑا اچھا ہوئی ہے پیرنٹس نے اگ لے نہیں کرے تو کوئی ایسو نہیں ہے یہ چلنے دیں گے اس کو کچھ تیم پر ان کے ساتھ اسی طرح سے جیسے یہ بچہ ہوئی ہے پیرنٹس نے اگ لے نہیں کرے پیرنٹس نے لیکن بچہ بہت پیرنٹس نے بریک لیا ہے پیرنٹس نے بریک لیا ہے تو ہم یہ کریں گے کہ بچے کو ایسے بڑا دکھ رہا ہے اس کو سپریٹی کر لیں گے تاکہ پیرنٹس کمفرٹی بل جائے اگ لینگ کر سکے دوبارہ سے اسی طرح سے جیسے کہ یہ بچہ ہو گیا صاحب سپرانی ویک ہے تو ایک ہی بچہ ہے تو اس سے میں چلنے دے رہا ہوں یہ دیکھیں سٹیک پہ بیٹھا ہوا ہے لیکن بچے کا سائز بلکل چھوٹا ہے جیسے اس کی دو چھوٹے بچے ہیں تو اس ٹائپ کے چکس وغیرہ لگنی کرتے ہیں اور مسئلس ہے بیڈنگ بھی آ رہی ہے بچے تقریباً نکلیں میں کافی جگہ پہ اور یہ نئے کیج میں ایک پیر نے بریڈ کری یہ پکڑ دیا جو بائل بھوم راکہ اس کو پکڑ دیا یہ ہی آ گیا تقریب میں اس کا پیٹھ کر جائے سکی تو یہ نئے کیج میں ایک پیر نے ماشاللہ سے بریڈ کری کیا آپ دیکھیں آپ پیر چیک کریں اصل میں سپلٹ بہت ہوتے ہیں میرے پاس وہ نکالتا ہے اس پیر کے بچے کا کلر آپ چیک کریں اپل اور ڈائیمنڈ اپل اور ڈائیمنڈ اپل اور ڈائیمنڈ اپل اور ڈائیمنڈ اور پیر جو ہے بلکل وہ سلور ہے پائٹ ٹیل میں یہ فیمیل ہے ایک ڈائیمنڈ ری ڈائیمنڈ پی pregnancy جائے ایک اپل کرسے جائے اگل repwould ڈائیمنڈ اپل اس میں ا exam painters ڈائیمنڈ زیاده زیادہ اپل کرسے اپل اس طرح سے کافیت تک جائے کچھ کروس پیرنگ بھی کرتا ہوں تاکہ بلیڈ لائن چینج ہو جائے بریڈنگ پر سٹرونگ ہے تو اس طرح سے دیکھیں سمارچاللہ سے ریٹ کا پیر ہے میل ماس چھوڑا ہے دیکھیں آپ فیمیل دیگئے پیر بنا نہیں ان پوسی سے یہ انشاءاللہ بودھین میں بن جائے اور آپ سوچوں گے تین تین پیس کی چھوڑے میں اس لیے تین پیس ایک ساتھ چھوڑ دیتا ہوں ایک میل کے ساتھ دو فیمیل چھوڑ دیں یا دو میل کے ساتھ ایک فیمیل چھوڑ دیں تاکہ اچھے سے ایک اپنے ساتھی کو سیلیٹ کر لیں اور جو واپر پیس ہوگا مجھے جیسے پتہ لے گا بھئی یہ ایک ایک ایکسٹر ہو گیا تو اسے سپریٹ کر لیں گے تو اس طرح سے بھی کرا ہوا ہے جیسے کہ دکھاتا ہوں آپ کو یہاں پر اوپل کا میل یہ ایک اوپل کا میل ہے دو اس کو میں نے فیمیل دی گئے میں جس کے ساتھ سیٹ ہو جائے گا اس پر رہنے دوں گا باقی گول نکال دوں گا تو اس طرح سے مائشلر کچھ سیلیٹ کریں یہ ہیں سبسکرائبر کے لئے ریزنیبل پرائس پر مارکٹ چھوڑی سی سلو ہے تو بلکل نارمل سا ریٹ ہے چھے سورو پیس اس کے اندر میں آپ کو رکھا دوں کچھ اڈلڈ کی طرف بھی آ چکے ہیں کہ آپ دیکھیں رنگ بھی وازیا اورنس پاپی ہے دیکھیں دیکھ سکتے ہیں کچھ میل فیمیل بھی کنفارم ہو رہے ہیں کچھ چھوٹے بھی ہیں میکس ہیں تو یہ سبسکرائبر پر پیس ہو جائیں گے سبسکرائبر پر پیس اور اسی طرح سے یہاں پہ آج ایک پیس تا ریڈ کا وہ یہاں پہ چھوڑا ہے یہ بھی آپ پہ رکھا دیکھیں ریڈ اور اپل کی اور دو پیس دائیمنڈ کے دو پیس دینے کے نہیں وہ کھوڑی نہ کرو گا اب وہ پتہ نہیں کہ مل بنتے ہیں فیمیل ایک تو مجھے فیمیل لگ رہی ہے ہوسکتا ہے ان دوسری بھی فیمیل ہو مل فیمیل جس بلکل سامنے جے سکھ پہ بیٹھی ہو اور ایک نیسے گھوم گیا یہ دار کلر ہوتا ہے اسے ڈائیمنڈ آف کہتے ہیں اور باقی تقریبا اپنے پاس ریڈ جی اور اوپل کی کلیکشن ہے یہ کوشش کریں گے گھر پہ لگانے کی اگر کسی سبسکرائبر کو چاہی ہوں گے تو یہ اس کے لئے بھی اویلیبل ہوں گے اس کی پرائیس بہت زیادہ ہے اوپل اور ریڈ جی دونوں ایک ہی ریٹ ہیں تیرہ سو روپے پیس ملکہ سبسو روپے کے دو پیس پڑھیں گے جس آرہے تقریبا سیلپ ہیں کیونکہ میں نے اپنی ویڈیو میں آپ کو دکھایا کہ میں کس سائٹ سپریٹ کر دیتا ہوں کچھ چھوٹے ہوں گے لیکن اتنے بھی نہیں ہوں گے جیسے کہ یہ ابھی میں سپریٹ کر رہا ہے باقی تقریبا کچھ بڑے ہیں مکس اپ برٹس ہیں اس میں کچھ فیمیل اور میل کا پتہ بھی ایسا 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 یہ مطلب کم قانٹیٹی میں کیونکہ میں نے کچھ کیج بھی ڈھونڈ رہا ہوں ایک مزید نئی پیرنگ کرنے کے لئے تو یہ مل جائیں گے سبسکرائبرز کو تو یہ ہی ٹھوڑی سی ٹیپس کے بچے کو اپنے پیرنٹس الگ کرنا چاہیے تو اس کے ساتھ کچھ فرٹس ہیں ان کے پچھے جو سیل آؤٹس ہیں کسی بھی فرنٹس کو چاہیی ہوں وہ کانٹیکٹ کر لیں میرے واتس اپ نمبر پر مل جائے گا مل جائے مل جائے صرف کراچی والوں کے لئے کارگونی صرف کراچی والوں کے لئے امید کرتا ہوں پھر آؤں گا نیچ ویڈیو میں پھر کسی اور نئے ٹاپک کے ساتھ جیسے میرے پاس وقتیل کا سائٹ ہے تو اس پر آئیں گے نیچ ویڈیو کو نیچ ویڈیو میں نیچ ویڈیو کو انشاءاللہ کوشش کریں گے پھر ایک ویڈیو کو لوڈ کرنے گی تب تک کے لئے اللہ حافظ